فقر زمان میں ایک اننگ میں ساتھ چھکے لگائے لیکن ان میں سے ایک چھکا ایسا تھا جس پر کمیٹیٹر کے مو بھی کھولے کے کھولے رہے گے ہم آپ کو وہ چھکا بھی دکھائیں گے مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم سمی فائنل کی طرف چلی گی پاکستان ٹیم کے ساتھ قدرت کا نظام چل پڑا ہے اب اس ٹیم نے رکنا نہیں ہے اب یہ ٹیم سیدھا سمی فائنل میں جائے گی لیکن کیسے کافی فینز ہیں جن کے سوالات یہی ہیں کہ پاکستان اب سمی فائنل میں کیسے چلی جائے گی جو چار مقابلے ورلڈ کپ کے ہار گی ہے لیکن اب پاکستان ٹیم کے ساتھ جو آگے ہونے جا رہا ہے جو پاکستان ٹیم کرنے جا رہی ہے اب بڑا ہی زبردست کچھ ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم نے اپنے جو آگے جو دو بقیہ میچیں وہ جیتنے ہوں گے اور اس کے بعد میوزیرین کو جو اپنے تین مقابلے ہوں وہ ہارنے ہوں گے اور اس طرح پاکستان ٹیم سامی فائنل میں کوالیفائی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے رن ریٹ پہ بھی بات آ جائے اور پاکستان ٹیم کا رن ریٹ رات کے میچ کی بات بہت اچھا ہو گیا ہے وہ چھکا یہ تھا جب فقر زمان نے چھکا لگایا زبردست چھکا تھا اپنی اینلز کا اور کمیٹیٹر جو ہیں ان کے موں کھولے کے کھولے رہے گئے دیکھتے رہے گئے کہ فقر زمان جس کے اوپر کل تنقیدیں ہو رہی تھی جس کو ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا تھا اور جس کے اوپر ہر مطلب کیا اس کے بارے میں کہہ رہے تھے لیکن آج اس فقر زمان نے اکاسی رنز کی شاندار اینلز چھیلی اس کے بعد فقر زمان نے ایک پریس کانفنس کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی سنچری بھی پوری کر سکتا تھا لیکن میں نے اس چیز کے اوپر بلکو بلیو نہیں کیا میں نے یہی کیا کہا کہ جتنی جلدی ہو سکا یہ رن چیز کیا جائے اور اپنا رن ریٹ اچھا کیا جائے اس وجہ سے میں آؤٹ بھی ہو گیا تھا فقر زمان کی یہ بات سوشل میڈیا کے اوپر پریتیزی سے وائرل ہو چکی ہے ایک منطبہ پھر پاکستان ٹیم کے ساتھ قدرت کا نظام چل پڑا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے بولڈ کپ دوزہ تیس میں یعنی یہ بولڈ کپ دوزہ تیس پولٹ اپ پولٹ ہونے جا رہا ہے دوستو یہ سب سے بڑی خبر ہے آج کا مقابلہ جو کھیلا جانا ہے وہ نیوزیلینڈ کا مقابلہ ہے بس سعود افریقہ کے ساتھ جو دعا کرنا پاکستانی فینس کہ نیوزیلینڈ آج کا مقابلہ ہار جائے تو گیم میں ایک نیا ٹویسٹ آنے والا ہے کیونکہ آگے نیوزیلینڈ نے اپنا مقابلہ پاکستان کے خلاف کھیلنا ہے اور سی لنکہ کے خلاف کھیلنا ہے اب اگر سعود افریقہ سے نیوزیلینڈ ہار گی تو سمجھ لینا کہ پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ کو نہیں جیتنے دے گی اور سی لنکہ بھی نیوزیلینڈ کو نہیں جیتنے دے گی اس طرح پاکستان ٹیم سامی فینس میں پوالی فائی کر سکتا ہے یہ تھی آج کی بڑی خبر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں